اسلام علیکم ویورز ایزیں برائیڈن سٹیچنگ آئیڈیاز میں ایک بار پھر خوش آمدید ویورز آج ہم ٹراؤزر کا ایک منفرد اور بہت ہی آسان سا ڈیزائن بنانے لگے ہیں اس کے لئے میں نے یہ پیچز لیے ہیں اور یہ پیچز جو ہیں وہ اس کے دامن پر بھی یوز ہوئے ہیں تو میں نے یہاں پر بھی یوز کرنے ہیں پوائنچے کی ڈیزائن میں اس کے علاوہ یہ پائپنگ یوز ہوگی اور پائپنگ بھی دامن اور چاک پر کمیس کے یوز ہوئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہی کلر ہم شلوار میں بھی یوز کریں گے پائنچے میں تو چلیئے پھر ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم اس کا پائنچے کا درمیان معلوم کر لیں گے اور نیچے بھی جہاں تک ہمیں کے پائپنگ لگانی ہے جو اونی ہے وہاں پہ بھی نشان لگا لیں گے جہاں پر ہمیں پائپنگ لگانی ہے اس کے بعد چار اور دو یعنی چھے اونی کے فاصلے پر ہم نے اس طرح سے یہ پائنچے کی بلکل بیچ والی جگہ پر پیچ کی بلکل بیچ والی جگہ کو رکھ لیں گے اسے ہم چاروں اطراف سے پین اپ کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس پینے نہ ہو تو آپ بیچ میں ایک سلائی لگا لیں گے اب جیسے دیکھئے میں نے اس کو پینے نہیں لگائی بلکہ میں نے یہ پیچ کی سلائی لگا لی اور اب میں اسے سائڈوں پر اس طرح سے سلائی لگا کے شلوار پر جوڑ گئے تو کنارے کنارے پر ہم نے سلائی لگانی ہے اور آپ نے بہت سلو سلو سلائی لگانی ہے تاکہ اس میں جھول نہ آئے آہستہ آہستہ بلکل اس طرح سے ہم مڑتے جائیں گے اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر بھوٹ کو اس طرح سے اٹھا بھی لیں گے دیکھئے دیکھئے بلکل کنارے کنارے ہم نے اس کو سلائی کر کے فکس کر دینا ہے دیکھئے اس طرح سے چاروں طرح ہم اس کے سلائی لگائلے میں بہت اپنے سلو موشن میں یہ سلائی کمپلیٹ کرنی ہے دیکھئے دیکھئے اس طرح سے آہستہ آہستہ بلکل اور بیچ میں جو سلائی لگی ہوتی اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ فکس ہوتا ہے اور ٹیڑا لگنے کا یا ہنگلے جننے کا اس کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے دیکھئے اس طرح سے کنارے کنارے سلائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے جہاں سے ہنگلے سلائی کو سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ ہم سلائی کو تھوڑا سا بیک میں لگا کے پکہ کر لیں گے اس طرح اور یہ ہمارا پیچو ہے وہ فکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے بغیر کسی جھولکی یہ بہت صفائی سے فکس ہو گیا ہے اور آپ کو بھی دیکھئے اس کی کوئی دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں یہ دوسرے پائنچے کبھی میں اسی طرح سے لگا کے فکس کر دیا ہے اور اب ہم پائنچے پر پائپن لگائیں گے یہ دیکھیں، اچھلی سائیڈ پر میں نے پانک کپڑا اس میں سکٹ کر لیا ہے پیپن کی سیڈی سائیڈ رکھے دیکھئے یہ سیڈی سائیڈ ہے پائپن کی اس طرح سے رکھے شروع کی سیڈی سائیڈ پر ہم اس کی کنارے پہ لگا لیں گے میں یہاں نارمل بوٹ سے جو ہے وہ سلائی لگا رہی ہیں اگر آپ نیو ہیں ابھی سلائی میں اتنے ایک سپرٹ نہیں ہیں تو آپ ایک پیر والا بوٹ بھی ملتا ہے اس کی مدد سے لگائیں تو زیادہ آسانی سے دوری پائپن اور سپائی کے ساتھ لگا سکیں دیکھیں اس طرح سے یہ بہت باریک پائپن لگتی ہے اور بہت فینشنگ کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے بلکل کنارے کنارے دوری کے قریب قریب ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں اور پہلے سے ہی ایک برابر نشان پر ایک ہی فاصلے پر نشان لگا لیں نیچے کی طرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کہاں سے اس کو سلائی پھولے لے کے جانے ہیں ایک جیسی سلائی ہے دیکھیں اس کو میں نیچے کی طرف ہوتی ہے اندر کی طرف یہ بہت ہی باریک سی پائپن ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ سوبر لگتی ہے جب اس طرح سے باریک پائپن لگ رہی ہے یہ خیال رکھنے آپ نے کہ جس طرف ہم نے پائپن کو رکھنے ہے اس طرف ہمارا دھاگا بھی پائپن سے مہچ ہو تو پائپن چونکہ پینک کلر کی ہے تو میں نے اوپر کا دھاگا پینک کلر کا رکھا ہے اور نیچے کا دھاگا جو ہے وہ میں نے گرین لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح اوٹی طرف سے لگاؤں گی سلائی کنارے پر اوپر کا دھاگا چونکہ پینک ہے تو دوری بھی اوپر کی طرف پینک ہی آ رہی ہے پائپن نیچے کی طرف گرین ہے تو وہ شلوار کی طرف آ جائے گا دھاگا اس کے بلکل کنارے کنارے اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لیے ہیں اگر آپ سے صفائی سے نہ لگ رہی ہوں تو آپ پہلے اس کو آئرن کر لیں پائپن کو اچھی طرح سے بٹھا دیں اور تاکہ جو اس کے کنارے ہیں جہاں سے دھولی نظر آ رہی ہے وہ صفائی سے بن سکے میں نے اس کو ہاتھ سے دبا کے اس طرح سے سیٹ کر لیا تھا اور دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا پائنچے کی جو پائپن ہے وہ لگ چکی ہے اس طرح سے ہم اس کو یہاں سے بن کریں گے اور اپنا پائنچہ رہا ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں کیا ہم اسے سلائی لگا لیں جہاں جتنا بھی آپ کا پہنچہ رکھنا ہو اس کی چوڑائی جتنے رکھنے ہو مہری کی اتنے ہی فاصلے پر آپ اس طرح سے سلائی لگا کے ہم پائنچے کو بند کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پائنچے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے اور بہت ہی فنشنگ کے ساتھ بنے ہیں پیچ بھی بہت اچھے سے لگائی یہ دیکھیں پائپنگ بھی بہت زبردست لگی ہے بلکل صحیح فاصلے پر یہ دیکھیں اس کی سائیڈیں بھی نہیں نکل رہی ہیں اگر آپ کنارے پر صحیح سے سلائی لگائیں گے اور بیچ کی سلائی بھی لگی لیو گی تو یہ بلکل فکس بھی اٹھیں گے تو یہ بزی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطلب ہوئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ساتھ لگے بل کو دبا دیں گے تو میرے ہارانے بلکل دیتا ہے سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ بلکل بیچ میں آ رہا ہے ڈیزائن ہمارے اور اندر سے نیچے سے دیکھیں پائپن اس طرح آج کی ویڈیو یہیں تک کی ویورس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گے پیانا